بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آصف اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی تقریباً تین چار مہینے ہو چکے ہیں جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد یعنی تین چار مہینوں میں کتنا کام ہو چکا ہے کام کی سپیڈ کیا ہے اور کتنے عرصے تک یہ جو سٹیڈیم ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آخر تک میرے ساتھ رہیے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے چلتے ہیں یہاں پہنچ کر میرا دل خوش ہوا کیونکہ پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو یہ کام دے کر کیونکہ بہت بڑا یہ سٹیڈیم ہے تو اس پر کام کرنا اور کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس میں کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ پاویلین ہے وی آئی پی سٹینڈ بھی ہے جو پلیئرز ہیں کھلاڑی حضرات ہیں وہ یہی پر سٹے کریں گے اور یہ والا جو پورشن ہے اس کے علاوہ جو وی آئی پی سٹینڈ ہے وہ بھی اسی ایریا میں ہے اور میڈیا جو سیکشن ہے وہ بھی یہی پر ہے اس کے علاوہ جتنا بھی آفیشل جو سٹاف ہے ان کے لیے بھی یہی رومز بنائے گئے ہیں تو میں اس سٹینڈ کو دیکھ رہا ہوں اس پاویلین کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو کنسٹرکشن کا کام ہے جو بلڈنگز ہیں وہ بلکل کھڑی ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر پلسٹر بغیرہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے بس اس میں صرف فینشنگ رہتی ہے اور ڈیکوریشن رہتی ہے تو بلڈنگ تو بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے صرف اس میں فرنشنگ کا جو کام ہے وہ ابھی باقی ہے جس میں ٹائل لگانا چھت کی سیلنگ وغیرہ لگانا اور جو الیکٹرک کا کام ہے وہ بھی جو چھت کے اندر ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہے باہر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو باہر کی لائٹنگ وغیرہ ہے جو الیکٹرک کا کام ہے وہ بعد میں کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں ہی کیا جاتا ہے لیکن جہاں تک اس بلڈنگ کی بات ہے تو یہ بالکل ریڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلرز ہیں تو گراؤنڈ کے چاروں اطراف یہ پلرز لگائے جا چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور چونکہ یہ ڈبل سٹوری سٹینڈز یہاں پر بنائے جائیں گے تاکہ جو پبلک ہے ان کی تعداد ڈبل کی جا سکے یعنی تقریباً تینتیت ہزار تماشائی کرکٹ سے محضوظ ہو سکیں گے تو میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ جو پلرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جو بیسک کام ہوتا ہے جو اصل کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جب ایک مرتبہ ڈھانچہ کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر بلڈنگ کھڑی کرنا یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ڈھانچہ بنانے میں اور اس کو کھڑا کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جو بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی بھی جو شٹرنگ ہے وہ نیچے والے سٹینڈ میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو ڈبل سٹینڈ ہے تو اس کی تیاری جاری ہے اس کے علاوہ ویورز یہ صرف گراؤنڈ رنویٹ نہیں ہو رہا بلکہ اگر میں رنویٹ کا ورڈ یوز نہیں کروں اور یہ کہوں کہ اس گراؤنڈ کو بلکل نیا بنایا جا رہا ہے تو یہ صحیح ورڈ ہوگا تو صرف اس گراؤنڈ کو نیا نہیں بنایا جا رہا بلکہ اس پورے سٹیڈیم کو یعنی گراؤنڈ کے اندر اس گراؤنڈ کو بھی بنایا جائے گا اس کے اندر یہ جتنا پویلین ہے وی آئی پی سٹینڈ ہیں ایون جو میڈیا سٹاف کا ایریا ہے پلیئرز کا ایریا ہے بلکہ جو پبلک آ کر جن سٹینڈ پر بیٹھے گی اس کو بھی نیا بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کو ڈبل بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس گراؤنڈ سے باہر کا جو ایریا ہے تو وہاں پر بھی ہاسٹلز بھی بنایا جا رہا ہیں پلیئرز کے لیے کیونکہ لوکر پلیئرز بھی اسی گراؤنڈ میں کھیلیں گے تو ان کے لیے باہر ہاسٹل بھی بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ کچن وغیرہ کا فوڈ پوائنٹس بھی ہوں گے اس کے علاوہ اس گراؤنڈ میں جتنی لیٹس جو ٹکنالوجی ہے اس کا بھی استعمال کیا جائے گا کیمرے بھی لگائے جائیں گے سنیکو میٹرز بھی لگائے جائیں گے ہاک آئی سسٹم بھی لگائے جائے گا اس کے علاوہ جو ٹکنیکل پرابلمز ہیں چاہے وہ بالنگ میں ہیں یا چاہے وہ بیٹنگز میں ہیں تو اس کے لیے بھی جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور اسی جگہ ان پلیئرز کو جس میں کوئی ٹکنیکل خامی ہے اس کے لیے بھی یہاں پر پوری بیلڈنگ پورا ایک سسٹم انڈور اکیڈمی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بنائی جا رہی ہے تاکہ انیشل سٹیجز پر پلیئرز کی جو ٹکنیکل خامی ہے وہ یہی سے دور کی جا سکے بجائے اس کے کہ پھر وہ جب انٹرنیشنل میچز کو جائن کرے وہاں پر وہ ہائی لائٹ ہو اور پھر بعد میں اس کو پھیک کیا جا سکے تو یہ کنفرم نیوز ہے کہ اس کے لیے یہاں پر پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اس قسم کے ایشیوز کو یہی پر ہینڈل کیا جائے گا اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کام کی جو سپیٹ ہے وہ کس طرح ہے اور کتنے عرصے تک یہ جو سٹیڈیم ہے عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب ہماری تین چار مہینے پہلے کی ویڈیو ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف گراؤنڈ ایریاز اس سٹیڈیم کا جو گراؤنڈ کا ایریا تھا وہاں پر کام ہوا تھا یعنی جو سٹینڈ ایریا ہے پبلک سٹینڈ اور پھر ڈبل سٹینڈ تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تھا صرف توڑ پھوڑ ہوئی تھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈ ہے تو اس کی تیاریاں جاری ہیں اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ جو پبلک ہے اس کی تعداد کو ڈبل کیا جائے گا تو اس کے لیے یہاں پر ڈبل سٹینڈ بنایا جا رہا ہے جس کی تیاریاں جاری تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈ ہے تو اس کی شٹرنگ وغیرہ بلکل اپنے آخری مراحل میں ہے تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ جب نیکس ٹائم آپ مائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈبل سٹینڈ دکھائیں گے تو کام کی جو رفتار ہے اتنے بڑے پراجیکٹ کے لیے ٹائم تو لگتا ہے اگر ہم کہیں کہ ایک سال کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا اسی طرح آپ بی آر ٹی کا پراجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو چھ مہینے کا ٹائم بتایا گیا تھا کہ بدین سکس منت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن تقریباً اس کو تین سال لگ گئے کمپلیٹ ہونے میں اب اللہ کا شکر ہے کہ اسی مہینے چودہ آگست کے بعد اس کا افتتاہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سروس کو سٹارٹ بھی کیا جائے گا تو اتنے بڑے پراجیکٹ کے لیے کوئی ٹائم فریم مختص کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا بہارحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگلے سال بھی یعنی دو ہزار اکیس میں بھی یہ کمپلیٹ کر لیا جائے تو یہ بڑی بات ہوگی اور پھر دو ہزار بائیس میں یہاں پر کرکٹ کی سرگرمیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تو یہ ویورز آپ لوگ بھی اور ابشان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب سٹیٹیم کے باہر کا ایریا ہے جو گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے باہر کا ایریا ہے ٹھیک ہے یہ وہ بیلڈنگز ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جس کا ذکر کر رہا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر کی جو بیلڈنگز ہیں جو پرویلین ہے جو سٹینڈ ہیں اور ایون جو گراؤنڈ کا ایریا ہے وہ تو بنایا ہی بنایا جا رہا ہے تو جو باہر کا ایریا ہے وہاں پر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگز جن میں ہاسٹلز اور اکیڈمی اور اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹیو سٹاف کا ایریا ہے ان کے جو رومز ہیں تو وہ جو ساری بیلڈنگز ہیں وہ اس گراؤنڈ کے باہر بھی بنای جا رہی ہے تو صرف گراؤنڈ کو رینویٹ یا نیا نہیں کیا جا رہا بلکہ اس پورے سٹیڈیم کو اس سٹیڈیم کے جس حصے میں بھی آپ جاتے ہیں اس حصے میں آپ کو کام نظر آئے گا کہ یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اتنے بڑے پراجیکٹ کے لیے ٹائم چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے بس آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور بس کوشش کیا کیجئے اور دعا کیا کیجئے کہ جو بھی آپ کے ملک میں ایک پراجیکٹ شروع کیا جاتا ہے کسی بھی شہر میں تو اس کو سپورٹ کیا کیجئے کیونکہ جب یہ پراجیکٹ بن جائے گا ہنڈر پسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اپنی سرویسز دے گا تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو بھی ہوگا جو لوکل کمیونٹی ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے پراجیکٹ کو جو آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں شروع ہو اس کو فل سپورٹ کیا کیجئے اسی دعا کے ساتھ کہ یہ بڑے بڑے پراجیکٹ کمپلیٹ ہو اور ان کی سرویسز سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور انٹرنیشنلی بھی ہمارا ایک نام ہو اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ